بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے دس لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حمدل کہا کرتے تھے اذا رأيتم الرجل ينتقس احدا من اصحاب رسول اللہ فاتحیمه على الاسلام تمہیں اگر دنیا میں نظر آ جائے ایک جو صحابہ کے بارے میں نقص بیان کر رہا ہے اس کے اسلام پہ تحمت لگانا دیکھنا یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں اور امام ابو زرہ جو دس لاکھ حدیثوں کے حافظ وہ کہا کرتے تھے اذا رأيتم الرجل ينتقس احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہو زندیق جس کی زبان صحابہ کے بارے میں کھلتی نظر آئے سمجھ لینا یہ زندیق اب دین ہے یہ مسلمان نہیں مسلمان کو اللہ نے حق دیا ہے ایک اپنے فکر کا دفاع کرے قرآن کے بارے میں اللہ حضر جلال کے بعد پیغمبر کے بارے میں صحابہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں میرا یہ فکر ہے بینگا مسلم سات حروف میں قرآن نازل ہوا اور ساتوں کے ساتوں حروف کی حفاظت اللہ نے کی ہے آج کے گماشتے اٹھ کے کہتے ہیں سیدنا عثمان نے ایک اور باقی رکھا باقی منسوخ ہوئے ہوش کے ناخر لو ناسخ و منسوخ کا تعلق اللہ کے سول کے زمانے کے ساتھ ہے کبھی بعد میں بھی دین منسوخ ہوا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو وہ کی اٹھ کے قرآن ختم کر سکتا ہے کبھی قسمت میں ہو تو کئی بھی کتاب کو پڑھ لیا کرو صحیح بخاری کھول لیا کرو صحیح مسلم کھول لیا کرو علماء امت کی کتابوں کو پڑھ لیا کرو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے دشمنوں نے تو یہ کہنا ہی تھا کیونکہ وہ دشمن ہوئے ان دشمنوں کے ساتھ کندے کے ساتھ کندے ملانے والے وہ بھی پیدا ہو گئے جو اپنی جہالت کی آگ کو پھونکتے ہیں تو کہتے ہیں بس قرآن میں تو یہ چیزیں حضف ہو گئیں